گرامی قدر سامنے ہیں یہ آپ سے سخان آرات ہے حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر اشرفی شلوی صاحب جو بندہ مومن کا مقام بیان کر رہے تھے اقبال کہتے ہیں ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برحان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن کاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن اور کہاری یہ خفاری یہ کتوسی یہ جبروت یہ چار غناصر ہوتو بنتا ہے مسلوان اور ہم سایہ جبریل یمی بندہ خاقی اے اسک نشے من نہ بخارا نہ پدخشا اور جس سے جگرے لالا میں تھندک ہو وہ شبنم اور میرے استازہ گرامی کی شخصیت اس شیر کے بالکل مصداق تھی کہ جس سے جگرے لالا میں تھندک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل دس سے ڈال جائے وہ توفہ یہ تو پوچھو سرزمین جنگ سے جو ایک دریاؤں تھا جس کا رخ اسازے گرامی نے موڑا رب کعنات آپ کے مرکد منور پر ہزاروں کروروں رحمتوں کا نزول کرے گرامی قدر سامعین قبلہ ابو بکر شیلوی صاحب کی تکریر کے دوران تشریف فرما ہوئے ہمارے انتہائی معصص و محترم قبلہ حضور اشرف العلماء کے شہزاد گان کے استاز زیباکار نمونہ اصلاف ہم سب کے لئے انتہائی ذات و احترام کے لائق شیخ المجبدین امام المجبدین اپنے فن میں جو ایک صلح کی حصیت رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا کاری محمد یوسف سیالوی صاحب میں تمام انتظامیہ کی طرف سے بزبِ اشرف العلماء پاکستان کے جملہ احداداران اور عراقین اور صدرِ بزن اور سرپرستِ غزم کی طرف سے حضور اشرف العلماء کے جملہ ارادت مندال کی طرف سے حضور کو اس محفل میں تشریف ارزاں ہونے پر گوشامدید کہتا ہوں اہلم وسہلم مرحبا آپ کے ابو بکر شیلوی صاحب کے خطاب کے دوران مرکزی جامعہ مسجد پرانی ادگاہ جنگ صدر سے کافلہ کے سرپرستی کرتے ہوئے صدر مدررسین میرے برادر مکرم اور میرے استاذ بھائی میرے لئے انتہائی قابل احترام حضرت علامہ مولانا سیف اللہ سیالوی صاحب تشریف لائے میرے برادر حضرت مولانا محمد اسمانیل سیالوی صاحب تشریف لائے باقی علماء جو تشریف لائے بعضوں کے نام میں جانتا ہوں تو بول رہا ہوں بعض یاداش سے سلیف ہو جاتے ہیں میں معذرت خواہ ہوں اور انتہائی انتہائی صدر احترام کے ساتھ میں مرحبا کہتا ہوں آج کی اس پر رونک بذب میں جناب قبلہ پیر سید واجد علی شاہ صاحب کو انشاءاللہ کاریت السبور صاحب کی تلاوت کے بعد ان کا کلام ہم سنیں گے تو اب حضور شیخ المجبدین کی آمد پر اس بذب کی دوسری نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے تو تلاوت قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے کے لئے میں گزارش کروں گا حضرت کاری عبدالصبور صاحب کو کہ وہ تجریف لائیں اور تلاوت آیات ربانی سے دوسری نشست کا آغاز فرمائیں